پتہ میں روز اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھتا ہوں اور ہر روز اللہ تعالیٰ اس خط کا مجھے جواب بھی دیتا ہے کبھی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ سبر کرو اور کبھی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مایوس مت ہونا اور کبھی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اداس مت ہونا اور کبھی میں ناخوش ہوں تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ انقریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور میرا سوال ہوتا ہے کہ مولا کب کب آپ مجھے اتنا نوازیں گے اتنا دیں گے تو جواب آتا ہے کہ انقریب وعدے کا وقت قریب ہے تو میں کہتا ہوں کہ اے میرے رب آپ کا وعدہ میرے حق میں کیسا ہوگا تو مجھے جواب آتا ہے کہ تمہاری آنے والی زندگی تمہاری ابھی کی زندگی سے بہت بہتر ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آپ کی رحمت سے لوگ مایوس کرتے ہیں مجھے تو میری محنت کا بھی وہ نتیجہ نہیں ملتا جو میں چاہتا ہوں اور میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں کہ جب سب کو لگتا ہے کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو یا اللہ آپ میری اس خواہش کو کیسے پورا کر سکتے ہیں تو پتہ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں جب بھی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اور پھر میں لا جواب سے ہو جاتا ہوں کوئی سوال نہیں کرتا کوئی بات نہیں پوچھتا کوئی گلا نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی شکوا رکھتا ہوں دل میں پھر بس محبت بھری ایک امید اور یقین بھرا ایک انتظار رہ جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا دوستو سدو موسے والے کا جو گانا کل ریلیز ہوا ہے وار اس میں اس نے ایک ورڈ یوز کیا ہے کی محمد تکی خان اور ہم مسلمز اس کو بہت ایموشنلی لے رہے ہیں کہ ہمارے خدا نہ خواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے دیکھیں اس ورڈ کو سمجھنے کے لیے اس نے ایسا ورڈ استعمال کیوں کہ ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا بجائے اس کے کہ ہم ایموشنل ہو کر سوچیں کیونکہ اگر ایک حدیث آپ کو سناو کہ عمال کا دارو مدار نہیں ہوتاں پر ہے تو ہمیں پھر پیچھے ہسٹری میں جانا پڑے گا ہسٹری میں یہ ہے کہ سترہ سو پچیس میں سلطان محمد خان اور دوست محمد خان انہوں نے ان دونوں نے بہت سارے سکھوں ہندووں کا قتل عام کیا اور اس دور میں جنہوں نے جنگ لڑی ان دونوں کے خلاف سلطان محمد خان اور دوست محمد خان کے خلاف ان کا نام ہری سنگھ تھا تو سدو موسے والے نے جو گانے میں ورڈ محمد استعمال کیا ہے وہ سترہ سو پچیس میں ہونے والے قتل عام کے خلاف جو اس نے جنگ لڑی تھی ہری سنگھ نے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے نہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں اس بات پر ہم غور کر سکتے ہیں یا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یا ڈیفنڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو ورڈ محمد نہیں یوز کرنا چاہیے تھا وہ سلطان بھی یوز کر سکتا تھا وہ خان بھی یوز کر سکتا تھا لیکن اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے نہیں تو اس چیز کو ہمیں اتنا ہائلائٹ نہیں کرنا چاہیے کونٹیکسٹ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ عمال کا دار و مدار نہیں ہو تو پر نہیں اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ صدو موسیٰ والے نے اس کونٹیکسٹ میں لکھا ہوگا کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہوگا کیونکہ تاریخ کچھ اور ہے تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ جو پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جنگ کا ہی ذکر ہے اس میں سارے مظالم کا ہی ذکر ہے جو سکھ کمیونٹی پر کیے گئے تو اس حساب سے وہ اتنا ایموشنل یا پھر اتنا اگرسیب ہونے کی ضرورت نہیں جسٹ فیکٹس کو تسلیم کرنا چاہیے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے محمد کو نام استعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو رونے پر نہ مارو وہ اس لیے کہ ان کے پہلے چار ماہ کا رونہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور اس کے بعد کا چار ماہ کا رونہ میرے پر درود شریف بھیجنا ہے اور اس کے بعد کا چار ماہ کا رونہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے